آج احمد فراز کی ایک بہت ہی شاندار غزل لے کے حاضر ہوا ہوں کہ وہ تو پتھر پہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک جو سفر میں نے نہ ہونے سے کیا ہونے تک پتھر کو جب سنم بنایا جاتا ہے جب اسے مورت دی جاتی ہے خدا بنایا جاتا ہے جب اسے مورت بنائی جاتی ہے اس کی تو پتھر پہ کیا کچھ گزرتا ہوگا کس طرح اس پر ضربیں لگتی ہوں گے کس طرح اسے کٹا جاتا ہوگا کس طرح اسے توڑا جاتا ہوگا کس طرح اس کی تشکیل کی جاتی ہوگی جو ایک خدا کی صورت وہ بن جاتا ہے وہ تو پتھر پہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک ظاہر ہے بہت عذیت سے گزرنا پڑتا پتھر کو خدا ہونے تک جو سفر میں نے نہ ہونے سے کیا ہونے تک وہی عذیت مجھے بھی جھلنی پڑی اپنے لاوجود سے وجود میں آنے تک اپنے نہ ہونے سے ہونے کے حد تک آنے میں مجھے انہی عذیتوں سے گزرنا پڑا جس عذیت سے ایک پتھر گزراتا ہے سنم ہونے تک وہ تو پتھر پہ بھی گزرے نہ خدا ہونے تک جو سفر میں نے نہ ہونے سے کیا ہونے تک زندگی اس سے زیادہ تو نہیں عمر تیری بس کسی دوست کے ملنے سے جدہ ہونے تک اے زندگی تیری عمر اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک دوست مجھے ملا ایک دوست جب مل جاتا ہے نا تو زندگی مل جاتی وہی دوست جب جدہ ہو جاتا ہے تو زندگی قتم ہو جاتی بس اتنی فاصلہ ہے اتنی عمر ہے تیری زندگی اس سے زیادہ تو نہیں عمر تیری بس کسی دوست کے ملنے سے جدہ ہونے تک ایک ایک سانس میری رہنے تھی دلدار کے پاس نقد جہاں بھی نہ رہا کرز ادا ہونے تک میری تو ایک ایک سانس ہم نے گروی رکھ دی تھی اپنے دلدار کے پاس اپنے محبوب کے پاس ہم نے گروی رکھ دی تھی تمہاری دیوی چیز ہے تم رکھو نقد جہاں بھی نہ رہا کرز ادا ہونے تک تو کرز آنا جب میں کرز جب اتارنے پر آیا جب آپ رہن کسی کو رکھتے ہیں کوئی چیز تو پھر جو آپ نے کرز لیا ہے وہ چکانے کے بعد وہ چیز واپس من جاتی ہے تو نقد جہاں بھی نہ رہا تو جب میں نے کرز اتارنے شروع کیا تو نقد جہاں بھی مجھے دے دینا پڑا اپنی جان بھی دے دینا پڑی تو اس سانس کے بدلے میں جب میں نے وہاں گروی رکھ دیتی تو نقد جہاں ادا کرنے پڑتی ہے اگر آپ اپنی ہر سانس اگر آپ محبوب کے پاس گروی رکھ دیتے ہیں تو ایک ایک سانس میری رہنے تھی دلدار کے پاس نقد جہاں بھی نہ رہا کرز ادا ہونے تک اب کوئی فیصلہ ہو بھی تو مجھے کیا لینا اب کوئی فیصلہ ہو بھی تو مجھے کیا لینا میں تو کب سے ہوں سرے دار سزا ہونے تک اب فیصلہ چاہے میرے حق میں ہو ملے عمر قید ملے چاہے فانسی ملے جو بھی ملے اب مجھے کیا لینا دینا اب کوئی فیصلہ ہو بھی تو مجھے کیا لینا میں تو کب سے ہوں سرے دار سرے دار میں کھڑا ہوں منتظر ہوں اپنی سزا کے لیے میں تو کب سے ہوں کھڑے میں تو کب سے ہوں سرے دار سزا ہونے تک جب تک سزا مجھے سنائی جائے گی عدارت مجھے سزا سنائے میں تو سرے دار کھڑا ہوا ہوں منتظر ہو کہ مجھے کیا سزا ملنے والی میں تو کب سے ہوں سرے دار سزا ہونے تک داورہ تیری مشیت بھی تو شامل ہوگی ایک اچھے بھلے انسان کے برا ہونے تک داورہ داور کہتے ہیں خدا کو داورہ یہ پکارنے کی ادا ہے داورہ تیری مشیت تیری مرضی تیری قدرت تیری خواہش شامل ہوگی ضرور اس میں داورہ تیری مشیت بھی تو شامل ہوگی ایک اچھے بھلے انسان کے برا ہونے تک ایک جب انسان تو پیدا تو اچھے ہی ہوتا ہے بھلا ہی انسان کے روپ میں شکل میں وہ پیدا ہوتا پھر وہ برا کیوں ہو جاتا ہے ایک عمر گزرنے کے بعد تو ایک اچھے بھلے انسان کے برا ہونے تک تیری مرضی بھی تو شامل ہوتی ہوگی نا تیرے خلاف تو نہیں ہوتا تیری مرضی کے خلاف تو نہیں ہوتا ہوگا تیری مرضی کے بغیر تو نہیں ہوگا تو ہی چاہتا ہوگا تو ہی راضی ہوگا اس کے برا ہونے پر تب ہی تو وہ برا ہوتا تو وہ گناہگار کیسے ہوا داورہ تیری مشید بھی تو شامل ہوگی ایک اچھے بھلے انسان کے برا ہونے تک دست قاتل سے ہوں نادم کہ لہو کو میرے عمر لگ جائے گی ہمرنگ ہنا ہونے تک دست قاتل سے میں نادم ہو میرا محبوب جو مجھے عشق میں جو قتل کر دیا ہے تو اس کے ہاتھ پہ جو خون لگا ہے تو وہ تو خون کا رنگ ہے اس سے ہنا کا رنگ ہونے کہ ہمرنگ ہونے میں بلکل مہدی جیسا لگے وہ رنگ وہ لہو کا تو اس میں تک امر لگ جائے گی تو میں بڑا شکر مندہ ہوں بھئی دست قاتل سے دست قاتل سے ہوں نادم کہ لہو کو میرے عمر لگ جائے گی ہمرنگ ہنا ہونے تک بلکل ہنا کے رنگ مہدی کے بلکل رنگ ہو جانے بھی لہو کے رنگ کو مہدی کے رنگ میں تبدیل ہونے میں ایک عمر لگ جائے گی عمر لگ جائے گی ہمرنگ ہنا ہونے تک دشت سے کلزم خون تک کی مسافت تھے فراز قیس سے غالبِ عاشق تنوہ ہونے تک دشت سے کلزم خون دشت مطلب ویرانہ ایجستان وہاں سے کلزم خون خون کا دریہ تک کی مسافت تھے فراز یہ ایک ویرانے سے نکل کر کے ایک خون کے دریہ تک کس کا سفر تیئے کرنا پڑتا ہے دشت سے کلزم خون تک کی مسافت تھے فراز قیس سے غالبِ عاشق تنوہ ہونے تک ایک قیس کا سفر جو شروع عشق میں جو قیس کا سفر مجنو کا جو سفر شروع ہوا تھا دست میں جو سفر شروع ہوا تھا وہ غالبِ عاشفتہ نوہ ہونے تک غالب کو عاشفتہ نوہ انہوں نے کہا ہے بے کی بے کی باتیں کرنے والے دیوانوں جیسی باتیں کرنے والا غالبِ عاشفتہ نوہ ہونے تک ایک سفر جو عشق نے تیہ کیا ہے قیس سے لے کر غالب تک تو یہ سفر اتنی دوری تھی یہ مسافت اتنی تھی اتنا ڈسٹنس تھا دونوں میں کہ دشت سے قل زمیں خون تک کی مسافت کے فراز آسان نہیں ہے کہ کوئی قیس غالب ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے دشت سے ایک سفر تیہ کرنا ہوگا آپ کو قل زمیں خون خون کے دریہ کا ایک سفر تیہ کرنا ہوگا تب جا کر قیس جو ہے وہ غالب آشفت نوہ ہونے تک سفر یہ تیہ ہو پائے گا قیس غالب آشفت بڑا خوبصور سا نام دیا انہوں نے غالب آشفت نوہ ایک بہکی بہکی باتیں کرنے والا قیس غالب آشفت نوہ ہونے تک احمد فراز کے غزل آپ کو اچھی لگیتے سے لائک اور کمنٹ کر دیجئے ملتے پہ کسی اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ